اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سرمایداری کی اسلامکاری اسلامیک اکنومکس مولان مودودی سرمایداران نظام کے اصولی مخالف ہیں لیکن اکنومکس کے مخالف نہیں ہے اس کی وجہ ہم نے پچھلی بار بیان کی تھی کیونکہ وہ اکنومکس کو ایک علم سمجھتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اکنومکس ایک علم نہیں ہے بلکہ سرمایداری کا ایک مذہب ہے یہ درست ہے کہ آپ نے اکنومک میتھڈالوجی یعنی اکنومک طریقہ کار کو استعمال نہیں کیا اپنی معاشی طریقہ آج میں آپ نے اکنومک میتھڈالوجی کو استعمال نہیں کیا کیا اور معاشی معاملات پر گفتگو کرتے ہوئے ہمیشہ کلامی اور فقعی منحج استعمال کیا لیکن انیس سو پچاس کی دہائی کی ابتدا ہی سے جماعت کے ارکان میں اکانومس یعنی معیشہ دان پالیسی سادی میں داخل ہو گئے اور مولان مودودی کی سرپرستی میں اسلامیک اکنومکس بحثیت ایک منحج پر پروان چڑھا اسلامیک اکنومکس سے سرخیل پاکستان میں پروفیسر خرشید احمد تھے جو مولان مودودی رحمت اللہ علیہ کے پسندیدہ ترین نوجوان پیروکار اور آپ کی کئی کتابوں کے انگریزی مترجم تھے اس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو وہ یہ ہے کہ جب اگریز مارے ہیں داخل ہوئے تو انہوں نے اسلامی سلطنت کو تباہ کیا یعنی مقلقیت سلطنت کو اور مسلمانوں کو اقتدار سے سے بے دخل کر دیا تو پھر ظاہر ایک فطری بات تھی کہ مسلمانوں کے ہاں ایک مسلمانوں کے ہاں ایک فلسفہ تاریخ کہہ لیں اس کو اور یہ ہر ملک میں آپ کو ملے گا اس میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کی شکست کی وجوہات بیان کی جائیں تو کئی لوگوں نے اس میں مختلف لوگوں نے اپنے طریقے بھی تیار لیکن ایک جو سوچ وہ بڑی گہری ہے جو ہر ایک جو اکروس دہ آئیڈیالوجیکل ڈیوائیڈ اور پولیٹیکل پارٹیز یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ایک عمومی اس کی ہمارے ہاں جو ہے اس کو پذیر آئی ملی اس سوچ کو اور وہ سوچ یہ تھی کہ انگریز جو ہیں دنیا پر غالب اس لیے آئے کہ انہوں نے جو ہے علم کے میدان میں ترقی یہ ان کی بنیادی بوجاتی اور مسلمانوں کے دوال کا باعث جو ہے علمی پسماندگی اور نمبر دو جو ہے اسلام پر عمل نہ کھر اب دوسرا جو ہے وہ اس پہ کتنا لوگ زور دیتے ہیں وہ اس پہ منحصر ہے کہ مفقر جو بات کر رہا ہے اس سے اسلام کی اسلام سے اس کی وابستگی وابستگی کتنی ہے لیکن آپ دیکھیں تو یہ جو سوچ ہے آپ کو یعنی اب کئی مسلم مفکرین میں ہندوستان کے آپ کو ملے گی مثلا سر سید احمد خان اور مولان معدود مولان معدود ہے کہ آپ کو یہ ملے گی اور اقبال کہ آپ کو یہ ملے گی دونوں یہ دونوں سوچیں اور خاص طرح پر جس فہ تو اس لیے مسلمانوں کو دوبارہ جو غالب آنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ انگریزی سیکھیں جیسے سریعی ان نے کہا اور علم علوم مغربیہ یعنی سائنس سوشل سائنسس سیکھیں اور پھر بعد میں لوگوں نے تیکنالوجی کا بھی اضافہ کیا اور صحیح مسلمان بھی بنے مطلب جمعہ السلام میں بھی آپ کو یہ سوچ ملے گی اور کہ انگریز ہم سے زیادہ مسلمان ہیں یعنی اقلاقی طور پر یہ سوچ آپ کو یعنی تبلیح جماعت والوں میں بھی ملے گی تو ایک وجہ جو مل مدود کی ان علوم پر غور و فکر ہے اور ان علوم کے ماہرین کی پذیرائے مطلب یہ کہ اور علماء کی ادم پذیرائے کی وجہ یہ بھی تھے کہ سمجھ سے تھے کہ علوم مغربیہ کی بنیاد پر مغرب ترقی کی ہے تو ہمارے ہیں اس لئے ہمیں بھی علوم مغربیہ کو حاصل تو اس لئے مغرب علوم پڑھنے والوں کو پھر آپ کی قیادت میں بھی جو ہے اور فکری رہنمائی میں بھی جو ہے لند مرتبہ حاصل ہوگا تو آپ دیکھئے کہ مطلب مولان محدودی نے چوچبات پرائی تھی اس کے امیر اب جائیں راج الحق صاحب ہیں اور پہلے مطلب قاضی حسین صاحب تھے ممیہ توفیل صاحب کے بارے میں تو میں نہیں پتا انہوں نے کیا پڑھاتا لیکن قاضی حسین صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ جیوگرافیہ وغیرہ کے لیکچرر تھے اپنے سراج صاحب جائیں یہ تو مطلب ایکٹویسٹ ہیں انہوں نے مطلب یہ ایک اسلامی سٹڈی میں جامعہ پنجاب سے شاید کچھ کیا ہے اور وغیر وغیر تو یہ ایک پتری بات تھی کہ پروفیسر خشید صاحب جیسے لوگ یہ مولان محدودی کی پسندیدہ ترین نوجوان پر اگار بن جائیں کیونکہ مطلب ان کی انگریزی بھی دوسروں لوگوں سے اچھی تھی مولان محدودی لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ نہیں اگر کسی کوئی لینا بھی تھا ٹھیک ہے مطلب یہ ابھی پڑھیں مات انہیں ستر کی دہائی میں اسلامی ایک ایکنومکس تو اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں محدودی سرمایہ دار نظام کے اصولی مخالف ہیں لیکن ایکنومکس کے مخالف نہیں یہ درست ہے کہ آپ نے ایکنومک میتھرلوجی استعمال نہیں کی اور معاشی معاملات پر گفتو کرتی ہو جو ہمیشہ کلامی اور فقہ ہی مناجر استعمال کیا لیکن انہیں تک پچاس کی دہائی کی ابتداہی سے جماعت کا ارکان میں ایکنومکس یعنی معاشی در پالیس پالیسی سادی یعنی جماعت کی پالیسی سادی میں داخل ہو گئے اور مولان محدودی کے سرپرستی میں اسلامی ایکنومکس بحیثیت ایک منحاج پروان چڑھا اسلامی ایکنومکس کے سرخیل 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 پاکستان میں پروفیسر خوشید احمد تھے اور جمال محدودی کے پسندیدہ ترین نوجوان پیروکار اور آپ کی کئی کتابوں کے انگریزی میں مترجم بھی ہیں انہیں ستر میرا خیال ہے وہ خوشید آپ تو ابھی بھی زندہ ہے الحمدللہ انہیں ستر کی دہائی میں اسلامی ایکنومکس کو سعودی خاندان کی سرپرستی حاصل ہو گئی اور قلیدی اسلامی ایکنومس پروفیسر خوشید احمد ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی محمد اکرم خان ڈاکٹر محمد زیادین ڈاکٹر فہیم خان سب سعودی تنخواہدار ہو گئے سعودی خانوادے کو اسلام ایکنومکس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ فیصل جمال کو مسلم دنیا کی قیادت حاضر کرنے کی کشم کشم میں امریکہ نے گرفتار کر لیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک اسلام ایکنومکس اور اسلامی بینکاری سعودی پرستی میں فروغ پا رہی ہے اور اس کے ایک یعنی مطلب اس کی وجہ یہ تھی کہ مطلب مذہبی لوگ تھے وہ اپنے پیسے جو ہے غیر ملکی بینکوں میں یا غیر اسلامی بینکوں میں جمع نہیں کراتے تھے لیکن جب وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ اسلامی بینک ہیں دوپیز وہ ساری دولت اور ظاہر ہے پھر وہ ساری دولت تو بنیادی طور پر امریکہ کی حاتم ہی ہوتی ہے جب بینکوں میں ڈال دے تھے کتھار بینکاری کا نظام ہونے سے جڑا ہوئے امریکہ اور لندن اس بہت بڑے اسلامی بینک کا مالک اور دنیا کے مشہور ترین اسلامی سودخوروں اور سٹ عبادوں میں شامل ہے فیصل کا بیٹا محمد الفیصل اور ایک مطلب یہ ہے کہ فیصل کو جو ہے مطلب یہ ہے کہ اس کو ولی اللہ ثابت کرنے کے لئے یعنی اس نے اسلام کو اسی طرح استعمال کیا جیسے زیالحق نے اسلام کو استعمال کیا اسلام ایکنومکس کا مقصد سرمایہ دارانہ اقدار اور ادارتی سببندیوں کو اسلامی جواس فرام کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا اسلام ایکنومکس کا مقصد سرمایہ دارانہ اقدار اور ادارتی سببندیوں کو اسلامی جواس فرام کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا یہ بات اسلام ایکنومکس معاشیدانوں کی ٹیکنیکی ٹیکنیکی تحریروں سے بلکل واضح ہو جاتی ہے اسلامی معیشت دان نیو کلاسکی ایکنومکس کے منحج کو کلیتاً اپنا کر اسی تنادن میں اپنے موڈل مرتب کرتے ہیں نیو کلاسکل یعنی جو مین سٹریم ایکنومکس آدم اس میں تو ریکارڈ ہو اسلامی اور نیو کلاسکل ایکنومس بات متفق ہیں کہ صارف آجر اور پالیسی ساتھ خواہ اسلامی ہو خواہ مغربی اس کے ایکنومکس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے یعنی افادت منافع سرمایہ اور ویلفر کی زیادہ زیادہ بڑھوتری تو اس پہ ذرہ خواہ کرنے کی ضرورت ہے تو یہ بنیادی جو مین سٹریم ایکنومکس ہے نیو کلاسکل اور اسلامی ایکنومکس ہم ایکنومکس اس لئے استعمال کر رہے ہیں کہ معیشت تو ایک اردو اور عربی لفظ ہے تو اس سے یہ خلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ یہ کوئی اسلامی علم ہے تو اس لئے اس کو ایکنومکس استعمال کرنا جو ہے زیادہ ضروری ہے تو ان کا اتفاق ہی ہے کہ ادھر میں اور سارف کا مطلب یہ ہے مطلب کنسیومر سرمایہ داری میں کنسیومر کی بڑی اہمیت ہے کہ جب تک آپ کنسیوم نہیں کریں گے بڑوتری بڑی مشکل ہے تو زیادہ زیادہ لوگ جہاں ہیں اس میں صرف کرتے ہیں آجر تو یہ سرمایہ کار ہو گیا سرمایہ کار یہ جو پولیسی ساز جو پولیسی بناتے ہیں تو ان دونوں میں یہ بنیادی ایکنومکس کے تصورات ہیں سارے فرق خواہ اسلامی ہو یا مغربی یعنی خواہ وہ نیو کلاسیکل ہو یا اسلامی کے ایکنومکس والا ہو دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی ایکنومنی اور کلاسیکل ایکنومکس کلیتاں اپنا کر اس سنادر مرمز کے اسلامی ایکنومنس سارے فرق خواہ اسلامی اور خواہ مغربی اس کی ایکنومنس کا مقصد دیکھتے ہیں مقاصد کے ہیں افادیت utility منافع profit سرمایہ capital capital اور آخری ہے welfare welfare یہ بنیادی کانسیپٹ ہیں تو کنسیومر جو ہے اس پہ آپ فوکس ہوتے ہیں سرمایہ کار policy ساتھ مقصد کیا ہے افادیت کے اضافہ کیا جائے افادیت کے اضافے کا طریقہ منافع اور سرمایہ کی بڑھوتری اس کے نتیجے میں جو سرمایہ دار ہے اس کو منافع ملتا ہے اور جو صارف ہے اس کی خواہشات پوری ہوتی ہیں اور جو ایسے صارفین جو ہیں جن میں اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ خریص سکیں تو ان کو پھر جو ہے welfare state جو ہے ان کو مدد دیتی ہے welfare تو welfare کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگ صرف کر سکیں تو یہ بنیادی مقاصد ہیں new classic comics کے اور اسلامی economics کے ان میں کوئی خاص تصورات کے لحاظ سے فرق نہیں ہے اور جو فرق ہم دیکھیں گے وہ صرف نسبی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اسلام economics کہتی ہے یہ اسلامی حدود کے اندر رہے آپ کریں یعنی جو سرمایہ داری کے مقاصد ہیں اس پر کوئی بحث نہیں ہے ان مقاصد کے اندر رہتے ہوئے ان کو قبول کرتے ہوئے آپ جس حد تک اسلام پر عمل کر سکتے ہیں تو وہ اچھی بات ہے اس سے نا مطلب یہ ہے کہ امریکیوں کو کوئی عرض ہے نہ اور مسلمان بھی خوش ہیں تو یہ بات اسلام ایک economic new classical economics کے منحج کو کلیتاً اپنا کر اسی تناظر میں اپنے موڈل مرتب کرتی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اسلام ایکنومکس اسلامی بینکاری سعودی سرپرستی میں فروق پا رہی اور فیصل کے بیٹا محمد فیصلہ ایک بہت بڑے اسلامی بینک کا مالک اور دنیا کے مشہور ترین اسلامی خود خوروں اور سٹے بادوں میں شامل ہے اب یہ جو نئی قیادت میں اس کا کیا حال ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ وہ صرف حاد بدلتے ہیں اسلام ایکنومکس کا مقصد سرمایہ دارانہ اخدار اور ادارتی سبوندیوں کو اسلامی جواز فرام کرنے علاوہ اور کچھ نہیں یہ بات اسلام ایکنومکس کی تقنیقی تحریروں سے بلکل واضح ہو جاتی اسلام ایکنومکس نیو کلاسیکلی ایکنومکس کے منحج کو کلیتاً اپنا کر اسی تنادر میں اپنے مارڈل مرتب کرتے ہیں اسلامک اور نیو کلاسیکل ایکنومکس اس بات پر متفق ہیں کہ صارف آجیر اور پالیس سطح اسلامی ایکنومکس کا مقصد ایکیت مقصد پر کوئی وہ نہیں اور وہ مقاصد ہیں افادیت کی بڑھو اتری منافع کی بڑھو اتری سرمایہ داری کی بڑھو اتری ویلفر کی بڑھو اتری یہ مقاصد ہیں فرق صرف یہ ہے کہ اسلام ایکنومکس بات کو شریعہ حکامات کے اندر رہنے کوش کرتے ہیں اور جو مغرب ایکنومکس ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن مقاصد کو جو اسلام ایکنومکس ہے نیو کلاسیکل ایکنومکس ہے مقاصد کو بالکل رد نہیں کرتے تو اسلام ایکنومس سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ افادیت منافع تو جو افادیت کا تصور ہے وہ خواہشات کی تکمیل کا نام ہے یہ بینتم اور یہ لوگ جو تھے یعنی ایکنومکس جو وہ یہ کہتے تھے کہ انسان جو ہے لذت حاصل کرنا چاہتا ہے اور علم کو جو ہے کم کرنا چاہتا ہے اور وہی پالیسی جو ہے اچھی ہے جو زیادہ زیادہ لوگوں کو لذت فرام کر سکے اور علم کو جو ہے وہ کم کر سکے تو اس کے ایک یونٹ کو جو ہے وہ یوٹیلیٹی کہہ لیں اور اس کی جو عملی شکل ہے وہ عملی شکل یہی ہے کہ کتنا منافع کمائیں گے کیونکہ منافع کمائیں گے تو سرمایہ کی بڑوتری اتنی ہوگی ہے وہ اس طرح جو ہے لوگوں کے خواہشات پوری ہوں گی تو ان کی لذت جو ہے وہ بڑھے گی اور ان کا علم جو ہے وہ کم ہوگا تو اسلامی کون اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ افادیت منافع سرمایہ وغیرہ کو زیادہ زیادہ بڑھانے کا عمل شرعی احکامات سے محدود ہوتا ہے یعنی اس کے اندر رہتے ہیں مثلا اسلامی صارف زکاة دینے پر مجبور ہے تو مطلب اسلامی آج صرف اسلامی سود لے سکتا ہے یعنی ہمیں سود کا مقصد یہ ہے کہ سود کی اسلامی توجیح غیر اسلامی نہیں اس کا نام مطاربہ وغیرہ جو بھی رکھیں غیر اسلامی سود نہیں لے سکتا ہے وغیرہ لیکن اسلامی کون اس کا یہ بھی دعوی ہے کہ جب ان شریع حدود کو ملود خاطر رکھا جاتا ہے تو اس حالت میں افادیت منافع سرمایہ و ویلفر اس کہیں زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے با مقابلہ اس حالت کی ہے کہ ان حدود کو نظر اندر کر دیا جائے تو طرفہ یہ ہے کہ اسلامی کونومکس یہ کہتے ہیں کہ جو سرمایہ کے حداف ہیں یعنی افادیت کی بڑھو اتری منافع کی بڑھو اتری اور سرمایہ کی بڑھو اتری اگر آپ شریعت کی عمل کریں تو ان کا حصول جائے بہتر ہو سکتا ہے سرمایہ داری سے بھی مطلب امریک تو آپ کے ابھی جی ڈی پی جو ہے اگر اور یا پر کپٹا انکم جو ہے دو ہزار ہے تو اگر آپ اسلام پہ عمل کریں گے تو میں بھی وہ چار ہزار ہو جائے گی بغیر بغیر لیکن ان مقاسے یہ نہیں سوال نہیں اٹھاتے کہ افادیت کا حصول بزاعت خود ایک مقصد ہو سکتا ہے مطلب اسلامی پالیسی کا یا منافع کی بڑھو اتری اسلامی شخصیت کا یا اسلامی پالیسی کا مقصد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے یا سرمایہ کی بڑھو اتری اسلامی پالیسی کا مقصد ہو سکتا ہے یا نہیں یا ویل فیر کی بڑھتری اسلامی پالیسی کا مقصد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا یہ سوال اسلامی اکنومکس نہیں اٹھاتی اس لیے نہیں اٹھاتی کہ وہ نیو کلاسیکل اکنومکس کی ایک تشتری ہے اور اس کے جو عذاف ہیں اس کو جون قطوع لیتی ہے اور یہ کوشش کرتی ہے کہ ان عذاف کا ایک شریح ہیلہ یعنی جیسے کہ ہمارے فقیح ہیلے بیان کرتے ہیں یہ اسلام اکنومکس بھی ایک ہیلہ ہی ہے سرمایہ سرمایہ داری کا اسلامی آجر صرف اسلامی سعود لے سکتا ہے غیر اسلامی سعود نہیں لے سکتا وغیرہ لیکن اسلام اکنومکس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جب ان شریح ہدود کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے تو اس حالت میں فادیت منافع سرمایہ ویلفر اس سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے بڑھتا ہے بمقابلہ اس حالت کے کہ ان حدود کو نظر انداز کر دیا جائے لہذا شریح ہدود افادیت منافع اور سرمایہ کی بڑھتری کا ذریعہ ہیں یعنی شریعت جو ہے سرمایہ کی بڑھتری کا ذریعہ ہے افادیت کی بڑھتری کا ذریعہ ہے منافع کی بڑھتری کی ذریعہ ہے ترقی کا ذریعہ ہے اس دنیا کو جنت بنانے کا ذریعہ ہے وہ سرمایہ کی بڑھتری کو محمود دیتے ہیں اس کو محدود نہیں کرتے تو مطلب شریعت جو ہے سرمایہ کی بڑھتری کو محمود محمیز دیتی ہے اس کو محدود نہیں کرتی یعنی آپ زکاة دیں گے تو اور سرمایہ آپ کا بڑھے گا آپ اسلامی حدود کے اندر رہتی ہوئے سود لیں گے تو آپ کا سرمایہ اور بڑھے گا لیکن یہ سوال نہیں اٹھاتے کہ سرمایہ بڑھانا کوئی زندگی کے مقصد ہے یا ریاست کے مقصد ہے یا ایکنومک یہ ہونا چاہیے یعنی اس سوال بالکل نہیں اٹھاتے اسلامی اکانومس یوٹلیٹیرین ہے یعنی افادیت پر پسند یعنی افادیت کا جو میں نے مطلب اور یہ یوٹلیٹیرین جو تھے بھی یہ ایکنومکس جو سائنس ہے یہ یوٹلیٹیرین فلسفے پر ہی مبنی ہے اور یوٹلیٹیرین فلسفے کے جو بانی جیسے بین تھم یہ بھی مطلب بڑے پالیسی ساس تھے یا جیمس مل وہ اکانومس بھی تھا یعنی پولیٹیکل اکانومی بھی اس کے بڑی کتاب ہے یا اس کا جو بیٹا جان اسٹویرڈ مل تھا وہ یوٹلیٹیرین فلسفے کے بہت بڑا فلسفی ہے اس نے بھی اکانومکس بھی ایک زخیم کتاب لکھی ہے جو مطلب ٹیکس بک کی حیثیت سے انیسویں صدی اور بیسویں صدی کے حوال تک پڑھائی جاتی تھی تو یہ یوٹلیٹیرین ایدم یعنی جیسے کہ مطلب علوم میں آپ دیکھیں تو ان کی اکانومکس ہے وہ یوٹلیٹیرین نظم سے آتی ہے ساری تو مطلب اس کا جو فلسفہ ہے اکانومکس کا وہ یوٹلیٹیرین نظم ہی اور یوٹلیٹیرین ایدم کا مقصد یہ ہے کہ وہ کام اچھے ہیں جو لذت کو میکسیمائز کریں اور یعنی لذت کو زیادہ زیادہ بڑھائیں اور علم کو زیادہ زیادہ کم کریں اور لذت کو بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خواہشات پوری ہیں اور علم کو کھٹانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کم سے کم خواہشات وہ فرسٹریٹ ہوں یعنی کم سے کم اسلامی اکانومکس یوٹلیٹیرین ہیں اور دوسرے یوٹلیٹیرین اکانومس کی طرح اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سرمایہ کے بڑھوتری کو مستقل محمیز دینے کے لیے لازم ہے کہ ایسے حصولوں کی پابندی کی جائے جو اس نتیجے کے حصول کے لیے ضروری ہیں گو کہ اس وقت کچھ وقتی نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے یعنی یوٹلیٹیرین ایدم میں بھی یہ ہے جیسے دو ٹائپ کی یوٹلیٹیرین ایدم ایک کو کہتے ہیں ایکٹ یوٹلیٹیرین ایدم جس کے بنتم اور ایکٹ افادیت پسندی اور بنتم اور جیمز مل جو سٹوارڈ مل کے باپ تھا اور دوسرے ہوتا ہے رول یوٹلیٹیرین یہ جان اسٹوارڈ مل تو ایکٹ یوٹلیٹیرین ایدم والے تو کہتے ہیں کہ ہمیں بنیادی طور پر جس چیز پر زور دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ لذت کو بڑھا جائے اور علم کو کٹھا جائے جان اسٹوارڈ مل جو کہتا ہے رول یوٹلیٹیرین کہتے ہیں نہیں ہم لذت کو بڑھائیں اور علم کو گھٹائیں اس کے لئے ہم کو کچھ رولز یعنی کچھ قوانین کا اترام کرنا پڑتا ہے تو اس کے نتیجے میں کبھی ہمیں لذت کو گھٹانا بھی پڑتا ہے لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ لذت کو ہمیشہ لئے گھٹائیں بلکہ آج اگر میں اپنی لذت کو گھٹاؤں فور اگزامپل آج اگر میں محنت کروں اور پڑھوں تو لونگ رن میں مطلب یہ ہے کہ مجھے زیادہ اچھی نوکری ملے گی اور پھر میں زیادہ جو ہے اپنی لذت کو اور اپنی خواہشات کو پورا کر سکوں گا رول یوٹیلیٹرین نظم یہ نہیں کہتے کہ خواہشات کے پورا نہ کریں وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ خواہشات کو آپ تھوڑی دیر کے لئے ڈیلے کر سکتے ہیں یا ان کو گھٹا سکتے ہیں اس لئے کہ اس کے نتیجے میں زیادہ دیر پا آپ کو افادیت حاصل ہوتے ہیں زیادہ دیر پا آپ کو لذت کا حصول ہو وغیرہ تو جو مسلمان اکانومسٹ ہیں وہ بھی رول یوٹیلیٹرین نظم ہے اور رول جو ان کا ہے وہ شریعت ہے تو تو وہ سرماعہ کی بڑوتری اور مہموز دینے میں اس کو محدود نہیں کرتے اسلام اکانومسٹ اور دوسرے اسلام اکانومسٹ یوٹیلیٹرین ہیں اور دوسرے یوٹیلیٹرین اکانومس اس بات پر ذہ دیتے ہیں کہ سرماعہ کی بڑوتری کو مستقل محمیز دینے کے لیے لازم ہے کہ ایسے حصولوں کی پابندی کی جائے جو اس نتیجے کے حصول کے لیے ضروری ہیں کہ گو کے اس سے کچھ وقتی نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے تو یہاں پر رکھتے ہیں انشاءاللہ